موسیقی پہلے ہم نے بات کی کہ کس طرح سے ہم نے میٹا ٹائٹل اور میٹا ڈسکرپشن جو ہے وہ کی ورڈ سے آپٹیمائز کرنی ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کی ورڈ کا گروپ جو ہم نے آسائن کیا ہوتا ہے اس پیج کے اوپر اسی گروپ میں سے ہم کوشش کریں کہ ان کو ہم ایک فریز بنا لیں ٹائٹل کے لیے اور ایک ڈسکرپشن بھی ہم جنریٹ کر لیں لیکن یہی کی ورڈ آگے چل کے ہمیں کانٹینٹ میں بھی چاہیے جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ کانٹینٹ بہت ضروری ہے اور گوگل کانٹینٹ کو ہی انڈیکس کرتا ہے اگر کانٹینٹ گوگل کو ویبسیٹ پہ نہیں ملے گا تو ویبسیٹ انڈیکس نہیں کرے گا کیونکہ گوگل کا جو الگوریتم ہے وہ اسی طرح سے ڈیزائن ہوا ہے کہ وہ انسان تو ہے نہیں وہ ایک مشین ہی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم میچ کرے کہ لوگ کیا سرچ کر رہے ہیں اور آپ کی ویبسیٹ میں کیا لکھا ہوا ہے تو یہ جو کمبینیشن ہے یہ جو بیچ میں جو پورا پروسیزر چلتا ہے یا آپ کو گوگل کا الگوریتم یا اس کا پورا جو پروگرام ہے وہ کام کرتا ہے اور وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اگر یوزر نے ایک چیز لکھی ہے تو اس کا میں نے وہ ریزلٹ دکھانا ہے جس میں وہ چیز لکھی ہوئی ہے سو اسی لئے ہم کانٹینٹ بھی آپٹیمائز کرتے ہیں اسی کیورڈ کی گینز جو ہم نے ایک گروپ آسائن کیا ہوتا ہے سو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو گروپ آپ نے ایک پیچ کو آسائن کرنا ہے اس کے meta tags بھی اور اس کے content بھی اسی گروپ میں سے ہونے چاہیے آپ overlap نہیں کریں گے آپ ایک گروپ کو دوسرے پیچ پہ نہیں لکھیں گے اور دوسرے پیچ پہ گروپ پہلے پیچ پہ نہیں لے کر آئیں گے میں ایک زیمپل ہوں گا اسی mobile phone store کی جس میں ہم نے mobile phone کی پہلے keyword research کی تھی اسی کو ہم continue کریں گے اور ہم یہ کوشش کریں گے یہ دیکھنے کی کس طرح سے keywords ہم content کی آپ پر optimize کر سکتے ہیں سو میں نے ایک example لی ہے for example یہ ایک content کی sample ہے آپ کی کسی page کے لیے سو اگر میں نے mobile phone prices یا mobile phone in Pakistan کے اپنے page بنانا ہے تو کچھ content اس طرح سے ہوگا اس content میں آپ بکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک heading ہے اور اس کے نیچے content ہے یہ بھی ایک paragraph ہے ہم نے content زیادہ ہے ہم نے content زیادہ لکھا ہوا ہے لیکن ابھی میں example کے لیے آپ کو بتاؤں گا کہ میں اس paragraph کو کس طرح سے اپنے keywords سے optimize کر دوں گا یہ already optimized ہے لیکن دیکھنے میں ایک عام user کو نہیں پتا چلتا کہ اس میں keywords کہاں پہ ہیں سو اگر آپ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ اس کو پڑھیں ایک منٹ کے لیے تو آپ کو بھی شاید نہیں پتا چلے گا کہ اس میں keywords کیسے optimize ہوئے ہیں لیکن اگر میں آپ کو next یہ دکھاؤں تو اب آپ کو سبجھ آئے گی کہ میں نے keywords کہاں کہاں پر ڈالے ہیں تو فکر آپ پر mobile prices in Pakistan itself ایک keyword ہے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کو red نظر آ رہے ہیں یہ سارے words یہ ہمارے keywords ہی ہیں جو ہم نے گمہا پھرا کے کوشش کی تھی کہ sentence کے structure کے اندر ہم اس کو content کے اوپر لکھے ہیں اب اس کے لکھنے کا فائدہ کیا ہے اس کے لکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب google ہماری website پہ آئے گا تو پہلے جو ہمیں title و description optimize کیے تھے google اس میں بھی ہمارے وہی keywords پڑھے گا لیکن پھر جب وہ content میں آئے گا تو اس کو بار بار میں وہی keywords اس کو یاد دل آ رہا ہوں کہ میرا page اصل میں اس topic کے اوپر ہے اور اگر اس topic کے اوپر ہے تو زیادی سی بات ہے اسی topic کی بار بار بات بھی ہوگی کہ بار بار بات ہوگی تو میں بار بار use بھی کروں گا اور اس کو میں ایسے use کروں گا کہ پڑھویں والے کو غلط نہ لگے کیونکہ اگر میں نے بہت دفعہ اس کو use کر لیا تو اس کو بولتے ہیں keyword stuffing تو میں اس کو stuff کر لوں گا میں مطلب اس کو زیادہ بھر دوں گا اپنے pages کو جو ہمیں نہیں کرنا اس کے لئے ہمیں keyword density کا خیال رکھنا ہے جو کہ تقریباً 3 سے 5% کی recommended density ہوتی ہے اب keyword density کیا ہے اس پہ ہم ابھی بات کرتے ہیں لیکن میں آپ کو اس میں ایک اور بات clear کر دوں کہ جو آپ کو red color کے words نظر آ رہے ہیں یہ تو ہمارے keywords ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ google اگر ایک چیز کو search کرتا ہے یا ایک چیز کو optimize کرتا ہے تو یہ بھی دھیان میں لگتا ہے کہ وہ particular page میں اس particular topic کے بارے میں discussions ہو رہی ہی ہوں گی for example سب سے پہلے اگر ہم نے دیکھا mobile phones کو جہاں وہ mobile phones کی بات ہو رہی ہے تو وہاں پر mobile brands کی بات بھی ہوگی ان کے specifications کی بات بھی ہوگی اور ہی طرح سے prices کی بھی بات ہو سکتی ہے so یہ سب چیزیں مل کے کام کرتی ہیں اگر ہم اپنے keywords کو optimize کر رہے ہیں تو آپ make sure کریں کہ اسی text کے اندر synonyms بھی ڈالیں ہیں synonyms مطلب کہ جہاں پر store کی بات ہو رہی ہے وہاں پر marketplace بھی use ہو سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کو utilize کرنا ہے اپنے content کو تاکہ google کو یہ لگے کہ ہاں یہ صرف keyword specific content نہیں ہے ایک general content ہے جس میں keyword کی بات ہو رہی ہے اور مطلب main topic کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ اور بھی چیزیں discuss ہو رہی ہیں so اگر ایک natural behavior آپ دیکھیں تو لوگوں میں اگر آپ نے کسی چیز کو present کرنا ہے تو اگر آپ ایک ہی word بار 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 بولیں گے تو اس کو کیسا لگے گا اس کو یقین اچھا نہیں لگے گا so google بھی اسی طرح سے چاہتا ہے کہ آپ ایک ہی بات یوں کہ آپ کو keyword ہے وہ بار بار نہ کریں آپ proper content لکھیں اور اس میں آپ اپنے keyword use کریں so وہ ہم اس طرح سے کرتے ہیں لیکن ایک چیز ہمیں دھیان میں رکھتی ہیں وہ keyword density جو کہ 3-5% allowed ہے density سے کیا مراد ہے density سے مراد یہ کہ آپ کی page میں certain keywords کتنی دفعہ repeat ہو رہے ہیں مطلب یہ کہ اگر میں نے mobile phone کے اوپر content لکھا تو اگر میں نے 100 words لکھے ہیں تو 100 words میں سے میرا mobile phone کا جو word ہے وہ کتنی دفعہ repeat ہوا اگر وہ ایک دفعہ لکھا گیا تو 1% اگر دو دفعہ لکھا گیا تو 2% اس طرح سے اگر 100 میں سے میں calculate کر رہا ہوں تو وہ percentage اس کی برتی چلی جائے گی اگر میں 100 loves لکھ رہا ہوں تو recommended یہ ہے کہ آپ 3% تک جائیں کچھ لوگ 5% تک بھی چلے جاتے ہیں 5% سے اوپر آپ جائیں گے تو تھوڑا dangerous ہے dangerous اس طرح سے تو گوگل آپ کو penalize کر سکتا ہے آپ کو penalty ڈال سکتا ہے کہ بھئی آپ کوشش کر رہے ہیں اس کو blackmail کرنے کی یا آپ اس کو black hat SEO بھی بولتے ہیں جس میں ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ چیزیں گوگل منع کرتا ہے یہ ان چیزوں میں سے ایک ہے گوگل نہیں چاہتا کہ آپ صرف اپنے keywords کے اوپر ہی content لکھیں گوگل یہ چاہتا ہے کہ آپ general content لکھیں لیکن چونکہ ہم نے SEO بھی کرنی ہے تو ہم گوگل کی guidelines کے مطابق جو وہ منع کرتا ہے ہم وہ نہیں کریں گے ہم صرف اپنے words properly اتنی دفعہ use کریں گے جتنی دفعہ ہمیں پتہ ہے کہ گوگل mind نہیں کرے گا وہ safe جو density ہے وہ 33% تک ہے کچھ لوگ 5% بھی جاتے ہیں کچھ لوگ 5% سے اوپر جاتے ہیں لیکن پھر وہ گوگل سے hit بھی ہو سکتے ہیں کچھ لوگ 1% تک رہتے ہیں سو یہ آپ کے اوپر decide آپ کے اوپر depend کرتا ہے کہ آپ نے کیا لکھنا ہے سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ 1% سے اپنے اوپر نہیں جانا تو آپ 1% تک رہنے دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ 3% تک آپ کو مسئلہ نہیں ہے تو آپ 3% تک چلے جائیں یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اور اگر آپ کو لگے کہ نقصان ہونے لگا ہے یا ہو رہا ہے تو آپ اس کو فورم چینج کر سکتے ہیں anyways یہ density پتہ کیسے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ density ہم کہاں دیکھ سکتے ہیں سو اگر آپ تیکسٹ لکھ رہے ہیں جس کے تیارت آپ density چیک کر سکتے ہیں اور اگر میں نے اپنے content کی density دیکھنی ہو تو مجھے کچھ اس طرح سے ایک tool بتائے گا میں آپ کو اس کا بھی live demo بھی دکھاتا ہوں جیسے کہ ہمیں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت میں نے یہ جو content ہے جو میں نے اپنے page کے لیے لکھا اور اس میں میں نے تقریباً 3 paragraph لکھے ہیں اور یہ almost keyword optimized content ہے اور یہ وہی paragraph ہے پہلا جس کی ہم ابھی بات کر رہے تھے لیکن اب میں نے اس کی پورے content کی density چیک کرنی ہے تو میں اس کو copy کروں گا میں اس کو select all کر کے copy کروں گا اور google پہ میں جاؤں گا اور جا کے لکھوں گا keyword density checker بہت سارے tools available ہیں already market میں جس کو آپ use کر سکتے ہیں لیکن میں ایک recommend کروں گا tool جو کہ SEO book کا ہے جس میں آپ یہ جو second result ہے اس پہ آپ click کریں گے تو آپ کو اس page پہ لے آئے گا اگر آپ کو یہ اس طرح سے نظر نہیں آرہا تو possibility ہے شاید وہ آپ کو کہے کہ login کریں اگر آپ والڈی logged in ہیں تو آپ کو یہ پہ نظر آئے گا اگر آپ نئے account نہیں بنایا تو شاید آپ کو اس tool کو use کرنی کے لیے ان کے اپر free account بنانا پڑے جو کہ بالکل free ہے لیکن اگر آپ کو use کھنا چاہے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں anyways میں یہاں پر اپنا content paste کروں گا اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اپنا content لکھا تھا وہ میں یہاں paste کر دیا ہے اور almost 3 paragraphs اسی کے اندر available ہیں اب آپ یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ یہ url نہیں ہے یہ html بھی نہیں ہے یہ basically plain text text ہے میں plain text لکھا میں اوپر سے plain text select کروں گا اور plain text copy کر کے scroll کر کے نیچھے جاؤں گا اور ان options کو default ہی رہنے دوں گا اور اس کو submit کر دوں گا جیسی میں نے submit کیا تو اس نے list open کر دی جس میں آپ سار text دیکھ سکتے ہے اس count 236 ہے اس میں unique words کتنے ہیں unique کا مطلب یہ کہ یہ words repeat نہیں ہو رہے یہ ایک زفا ہی آئے ہیں اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے آپ کو 3 column نکھا رہا جس column 1 single words column 2 3 word phrases دیکھیں گے تو mobile 25 use دیکھیں گے پاکستان 14 دفعہ 3 9 پرسنٹ آپ دیکھتے چلی جائیں گے آپ کون سا content کتنی دفعہ use ہو رہا آپ next words دیکھیں گے تو in Pakistan 10 دفعہ 4 84 پرسنٹ 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 in 8 دفعہ 3 پرسنٹ 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 دو دو words جو ہمیں دکھا رہا سو in Pakistan ہمیں تقریبا 10 دفعہ نظر آ رہے لیکن جب 3 phrases میں جائیں گے 3 word phrases میں prices in Pakistan یہ وہ phrase ہے جو سب سے زیادہ use ہو رہی ہے جس کی count 8 ہے اور تقریبا اس کی 5.8 پرسنٹ density ہے آپ یہ یاد دکھئے کہ اگر آپ forward phrases میں جائیں گے پرسنٹ پاکستان سے پہلے موبائل لگا ہوگا موبائل پرسنٹ پاکستان آپ forward long tail کی ورڈ ہوگا جو آپ تقریبا 30 دفعہ لکھا ہوگا اور اس کی density ہوگی سو اس طرح سے ہم density چیک کرتے ہیں لیکن آپ different tools کر اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں کون سے words آپ کے repeat ہو رہے ہیں اور آخر میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک export button سے دکھائی دی رہا ہے اس کو کلک کریں گے تو آپ سارا کسارا content export بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم اس کو کلک کریں گے یہ ایک file download کر سکتا ہے اس نے keyword density ki download کی اور یہ excel sheet میں ہے جب میں open کروں گا تو یہ میرے پاس یہ same format جو جیسے کہ آپ نے live demo میں دیکھا کہ کس طرح سے keyword density نکال سکتے ہیں اگر آپ text آپ کے پاس پڑا ہو ہے لیکن اگر آپ cms use کر رہے ہیں جو کہ ہم نے recommend kiya wordpress use کر ے wordpress کے اندر اس طرح سے suggestions بھی آتی ہیں اس plugin کے اندر جو ہم نے title description کے لئے use کیا تھا اس کا نام use seo plugin ہے لیکن recommended plugin use seo plugin ہے جس میں اس keyword دیتے سجیشن دے گا لیکن اس کے ساتھ آپ کافی اور suggestions بھی دے گا جس میں ایک suggestion ہمیں یہ بھی دے رہا ہے کہ آپ word ہے وہ زیادہ use ہوا اس کو کام کریں اور اگر دنسٹی کم ہے تو آپ یہ بھی suggestion دے گا کہ اس کو زیادہ کریں اور آپ کو پرلی بتائے گا کہ دنسٹی ٹھیک ہے اگر آپ wordpress use کریں تو اس وجہ سے آسان ہے کہ آپ کو ایس پلگ in help کرتا ہے وہ آپ کو سجیشن دے کر help کرتا رہے گا